ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر سے ہوں گے میں ویس کرنی آج آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر مسجد نبوی کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں یہ خبر اس لئے اہم ہو گئی کیونکہ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک خبر عام ہوئی کہ وہاں پر فجر کی نماز میں کوئی امام نہیں پہنچا کل جمعہ کے دن اور فجر کی نماز پہنٹالیس منٹ تک لیٹ ہو گئی کیونکہ نماز پڑھانے کے لئے کوئی امام مسجد نبوی کے اندر موجود ہی نہیں تھا تو اس کو لے کر جب یہ خبر عام ہوئی خبر تو سچی تھی لیکن کچھ جھوٹ اور کچھ افواہیں بھی شروع ہو گئی کیونکہ یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے مسلمانوں کے یہ جنگائے مسجد نبوی اور مسجد حرام تو جب یہاں سے کوئی خبر چلتی ہے تو ان میں بہت سارا جھوٹ اور بہت ساری افواہیں بھی ملا کر پھیلا دی جاتی ہیں تو دوستو سچی خبر تو یہ تھی کہ وہاں پہنٹالیس منٹ تک نماز فجر کی لیٹ ہو گئی اس کی پوری کہانی پوری وجہ آپ کو بتاتا ہوں شیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی جو مسجد نبوی کے قدیم ترین امام میں سے ہیں چالیس سال سے زیادہ عرصہ ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ہو گیا ہے تو قدیم ترین امام میں ان کے بارے میں خبریں چلا دی گئی کہ ان کا استعفاء منظور کرا لیا گیا ہے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ ان کی باری تھی نماز پڑھانے کی اس دن جب وہاں پر کوئی امام نہیں پہنچ سکا تو شیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی نے مسجد نبوی کے ذمہ داران کو پہلے ہی دن جس دن کل کو ان کا نمبر تھا نماز پڑھانے کے لیے اس سے ایک دن پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ میں کل نماز پڑھانے کے لیے نہیں آوں گا میرے کچھ پرسنل کام ہیں جن کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں تو دوستو جس صاحبان کے پاس یہ خبر پہنچی ان کی کوتا ہی رہی کہ انہوں نے کسی دوسرے امام کا تعیون نہیں کیا شیخ عبد الرحمن السودعیس جو دونوں حرمین کے پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے اس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے ان صاحبان کو جو تعیون کرتے ہیں مسجد نبوی میں امام کا معذنین کا کہ اس وقت کی نماز اس وقت کی ازان وہ صاحب پڑھائیں گے وہ معذن ازان دیں گے ان کو ان کے عہدے سے برخواست کر دیا گیا ہے شیخ عبد الرحمن شیخ علی بن عبد الرحمن علوزعیفی ان کو برخواست نہیں کیا گیا ہے انہوں نے ایک دن پہلے ہی معذرت پیش کر دی تھی نہ آنے کے لیے تو دوستو جب پینتالیس منٹ تک جماعت لیٹ ہو گئی مسجد نبوی کے اندر جو نمازی حضرات آئے ہوئے تھے ان کے ذہنوں میں افرا تفریقہ ماحول ہو گیا انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرنا شروع کر دیے کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی امام ہی موجود نہیں ہے جو مسجد نبوی میں فجر کی جماعت آج ادا کرا سکے خوش نصیبی یہ تھی کہ ایک امام مسجد نبوی کے کچھ جنگہ کچھ دور کی جنگہ پر تھے جو تقریبا وہ بھی پینتالیس منٹ بعد آئے اور انہوں نے پھر فجر کی نماز با جماعت لوگوں کو ادا کرائی اب وہاں پر ایک قانون اور بنا دیا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں ہر نماز کے وقت تقریبا دو امام کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو دوسرا امام نماز ادا کرا سکے شیخ عبد الرحمن السودیس نے ایک تو قانون یہ بنایا ہے اور دوسرے جن صاحبان کے اوپر ذمہ داری آئیت تھی معزنین اور امام کا تعیون کرنے کی ان کو ان کے عہدے سے برخواست کر دیا گیا ہے اور شیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی کے جو بیٹے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے معزنین اور امام کا تعیون کرنے کی تو دوستو یہ خبر تھی جو آپ کے سامنے رکھی اس کے اندر جو سچائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی اور جو افواں ہیں جو جھوٹ شیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی اور ان کے بارے میں پھیلائے جا رہا تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ان کے عہدے سے ان کو برخواست نہیں کیا ان شخص کو ان صاحبان کو برخواست کیا جن کے اوپر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے مسجد نبوی میں معزنین اور امام کے تعیون کی ان کو برخواست کیا گیا ہے اور کچھ نئے قوانین بھی بنائے گئے ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں پھر اس کے بارے میں اگر کوئی خبر آتی ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح جھوٹے رہیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے